بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ ہمیشہ خیال رکھتے ہیں مجھے آج جو بات کرنی ہے مجھے کوئی یہ بتائے کہ امینے کا مطلب کیا ہے مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا یہاں پہ ہم صرف اس لیہ کے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو لک آفٹر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ چوہتر سال میں جو بلستان کے ساتھ ہوا ہے تین سال سے ہم آپ کو ووٹ دیا آپ کی گورنمنٹ بنی سب ٹھیک ہے دو سال تک ہم دیکھتے رہے کہ بلستان کے مقدمے کو کیسے لڑا جائے گا کون شیر کا بچہ ہے جو بلستان کے مقدمے کو لکے سامنے تو آئے خدا کے لیے آپ دیکھیں یہ سارے تین سال بھی گزر گئے یہ بھی اسی طرح لکھا جائے گا جیسے چوہتر سال سے ہو رہا ہے کیا سردار اختر مہنگل نے کبھی اس طرح بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے جو انہوں نے تقریریں کی اپنے پرابلمز کو آپ کے سامنے رکھا کہ آپ ہمارے مسنگ پرسنز کے ہمارے حقوق کے اور ہمارے سکس پرسن کوٹا کا اور باقی چیزیں کریں مجھے کوئی یہ بتائے اللہ کا واسطہ ہے کیا جب کوئی پروفیسر بنتا ہے اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلانے کا پروفیسر ہے بھائی آپ ام این اے کبھی یہ بھی تو سوچیں بلستان کے لیے کون بات کرے گا کیا میں اگر بولتی ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ چار ووٹ ہے یا خدا کے واسطے اس طرح نہیں کریں آپ اس ایوان تین سو بیالیس میں بلستان کے قوز کو کوئی نہیں کر سکتا اگوانستان کا سب کچھ ہو سکتا ہے ہر چیز کا ہو سکتا ہے لیکن بلستان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جب شہناز بات کرتی ہے تو بین پی کے چار ووٹ ہے ارے بھائی کیا مجھے کوئی ڈیفینیشن بتائے کہ ام این اے کا مطلب کیا ہے اگر دیکھا جائے تو اس بیس سال میں جو مسنگ پرسنز ہیں جتنی کیجولٹیز وہاں ہوئی ہیں ابھی بھی ہر ہفتے ہر ہفتے وہاں پہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے کیا وہ وہاں کے رہنے والے لوگ انسان نہیں ہیں میں سب سے جو ہے نا درخواست کرتی ہوں خدارہ آپ بلستان کے لیے بھی کوئی بات کرے کیا ہم یہ سر پہ باندھ کے آئے ہیں کہ ہم چار لوگ ہیں تو بس ہم ہی بات کریں گے کیا ہی سیوان کا مطلب یہی ہے کہ صرف لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کو تانے دینا ایک دوسرے کو سنانا میں بہت بری طریقے سے اگر بول رہی ہوں میں سب سے معافی مانگتی ہوں یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے ہمارا دل جلتا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ ہمارے لئے تو کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے اب ہمارے کیا کریں بلستان کی جو آبادی ہے جو مسائل ہیں جو ساری چیزیں ہیں آپ لوگ تو بڑا دل رکھیں تین سو بیالیس میں سے چار نکال دیں تھوڑے سے رہے تین سو لوگ ہیں آپ اپنے بلستان کو اپنے بھائی کو کیسے وہ ختم کر سکتے ہیں کیا ریاست مدینہ میں یہ سکھایا گیا تھا کہ آپ پڑوسی کی بات ہی نہ سنیں غریب کی بات ہی نہیں سنیں نہ روٹی نہ روار نہ پانی نہ بجلی نہ گیس آئے دن وہاں پہ کیا مسائل ہیں آپ بینگ اتنے بڑی پوزیشن میں بیٹھے شاید ہم نے آپ کو ووٹ بھی دیا تھا آپ مجھے امانداری سے دل پہ آت رکھ کے بتائیں کہ آپ خوش ہے بلستان کہ یہ جو سارے تین سال آپ لوگ کسی نے بھی نہیں کیا یہ سارے تین سال بھی گزر جائیں گے نہ کلیر کٹ کوئی پالسی ہے نہ کوئی کلیر کٹ وہاں پر اپروچ ہے نہ کلیر کٹ وہاں پر سپورٹ ہے اخبار میں آ جاتا ہے اس کے بعد پھر بولا جاتا ہے اچھا چلے اب ہر مہینے ہم اس پہ بات کریں گے ارے بھائی کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے افغانستان کے لیے تو آپ بھاگے بھاگے جاتے ہو ہمارے بھائی ہیں میں یہ نہیں کہتی ہوں لیکن کیا بلستان کے لیے بھاگ بھاگے کام کریں گے بہت شکریہ اللہ آپ کو جوہنس کا جر دے